لکھے جو خط تجھے وہ تیری آدمی ہزاروں رنگ کے نظارے بن گئے سبیرہ جب ہوا تو پھول بن گئے جو رات آئی تو نظارے بن گئے سدارے بن گئے السلام علیکم دوستو منشاہ فریدی آپ کی خدمات میں حاضر آئے دوستو میں آج کی اس ویڈیو میں آپ دوستو کو ایک عدوی محفل سنانا چاہتا ہوں بلکہ دکھانا چاہتا ہوں اس کے اندر ہماری دو خواتین جو عدیب و شائرہ ہیں ان کو آپ سنیں گے ان کو آپ دیکھیں گے کہ وہ کس طرح سے ایک کتاب پر تفسرہ کر رہی ہیں اور وہ ہمارے پاکستان کی معروف بروڈکاسٹرز ہیں معروف نشرکار ہیں تو اس حوالے سے ان کی جو عدوی چاشنی پر مشتمل یہ جو گفتگو ہے نا اس اپنی ویڈیو کے اندر مرج کر رہا ہوں یقین آپ لوگ اس بحث سے اس عدوی محفل سے اس عدوی تفسرے سے لطف اندوز ہوں گے اور محضوز ہوں گے یقین اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ ہمارا وصیب خصوصا ہمارا جو سرائی کی بیلٹ ہے اس نے کس قدر عدب میں ترقی کی ہے اس نے کس قدر ہمیں ایسی شخصیات دی ہیں کہ جو آواز کی دنیا میں اپنا نام کما چکی ہیں اپنا ایک مخصوص منفرد لبولیجہ اپنا چکی ہیں تو اس سے یقین ہمارا وصیب ہی روشن ہوا ہمارا وصیب اس وقت پوری قوم سطح پر انفرادیت قائم کر چکا ہے تو دوستو اس میں آپ کوسر سمرین اور نصرین فرید صاحبہ کو سنیں گے جو کہ ہمارے سرائی کی بیلٹ کی معروف صداکارائیں ہیں اور معروف عدبی شخصیات ہیں اس ویڈیو کو دیکھیں اسلام علیکم آدھا ورس ہے وشملی پخیر آگلی بھلی کری آئے وسائن ساتھ بسم اللہ جی آیا نو میں ہم کوسر سمرین اور دھڑکنوں میں سما گئے ہوتے میری سوچوں پہ چھا گئے ہوتے کاش تم میری زندگی میں کہیں کچھ برس پہلے آ گئے ہوتے آج ہم نے آپ سے بہت ساری باتیں کرنی ہے میں ہم کوسر سمرین اور میرے ساتھ ہیں اسلام علیکم نسرین آج ہمیں خاص مقصد سے آئے ہیں ایک تو تھوڑا سا آپ لوگ جو کیا کہوں میں تھوڑا سا بہت زیادہ ڈپریشن میں ہیں اور پھر کچھ سیاسی صورتحال بھی ایسی ہے اور کہیں سمندری تکوان سے متعلق جو ہیں alert جاری کیے جا رہے ہیں اور کہیں لوگ زاہر کرونا کی وجہ سے بھی آپ سب لوگ پریشان ہیں تو ہم نے سوچے کہ کیوں نہ آپ کو آج تھوڑا سا ہم کچھ لیٹریچر کی باتیں بھی کریں آپ کی باتیں بھی کریں اور آپ سے باتیں بھی کریں آچھا نسرین کافی دنوں سے میں ایک کتاب میرے پاس ہے جبار مرزا صاحب کی کشمیر کو بچا لو کشمیر کو بچا لو یہ کتاب بہت ہی خوبصورت ہے اور میں آپ کو بتا ہوں کہ جبار مرزا صاحب ہمارے بہت پڑے دانشور ہیں شائر ہیں عدیب ہیں اور جنرلیسٹ ہیں اور میں ان کی بہت ہی رسپیکٹ کرتی ہوں بہت عزت کرتی ہوں ہم سب لوگ ان سے بہت پیار کرتے ہیں ہم سب لوگ ان کی بہت ہوں تو ان کی جب میں آج میں نے جنکے بھی پہنے ہیں ماشا اللہ جبار مرزا صاحب بہت اچھے لکھاری ہیں اور ان کی بہت رسپیکٹ کرتی ہوں بہت عزت کرتی ہوں ان کی یہ کتاب ہے پہل اس نے کی تھی میں نے سوچا کہ آج رسید دے دے پہل اس نے کی تھی آپ کے پاس ہے اچھا پہل اس نے کی تھی یہ کتاب ہے جی اور اس کتاب پہ کیا کہوں جی ڈاکٹر قدیر خان صاحب جو ہمارے ملک کے ہیرو ہیں ریل ہیرو میں انہیں کہوں گی تو انہوں نے اس پہ تفسرہ کیا ہے اور تفسرہ بھی یہ کیا ہے رانی بھابی کے نام اب پہل اس نے کی تھی آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ راجہ رانی کی کہانی ہے تو انہوں نے کہا کہ جبار مرزا کو کبھی 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 میں اور انہوں نے کہا جاتا ہے کتنی مزے کی بات کیا ہے باپی تفسرہ بچی ڈاکٹر قدیر خان ہے وہ چوائز کی کچھ کچھ جزل نسمیں بھی انہوں نے سلیکٹ کی تھی باقی تفسرہ بھاک پڑھیں اچی تفسرہ بھاک پڑھیں آک ، آ کاری بھاک پڑھیں جی میڈم میں یہ کتاب پڑھ بھی رہی ہے تو بہترین انداز میں تو آپ اس وقت سمجھتے ہیں جب کسی کو مکمل دور پر پڑھ لیتے ہیں اس کو میں نے شروع کیا ہے میں نے جو بید خود سمجھا ہے اس کو جتا میں نے اب تک پڑھا ہے یہ زندگی کے ریل جو جذبیں ہیں جذبوں کے بعد میں بات کریں گے پہلے تفسرہ آپ نے پڑھنا ہے ڈاکٹر قدیر خان انہوں نے لکھا ہے انہوں نے لکھا کہ جبار مرزا کو کبھی کبھی میں تلوار مرزا بھی کہہ چاہتا ہوں اس لیے نہیں کہ ان کی بڑی بڑی نوکدار موچھے ہیں بلکہ ان کی تحریر کی کارٹ ہی ایسی ہے کہ وہ کلم کو تلوار کر لیتے ہیں کتنے خوبصورت آئیں مجھے نہیں یاد کہ ہماری سیاست کا کوئی وڈیرہ یا جاگردار ان سے بچ نکلا ہو لیکن یہ بات تیہ ہے کہ جبار مرزا کبھی پہل نہیں کرتے کتاب کا نام بھی پہل اس نے کی تھی یہاں بھی پہل اس کی طرف سے ہوئی ہے علیبتہ حیرت والی بات یہ ہے کہ جبار مرزا نے اس پوری کتاب میں کہیں کلم کو تلوار نہیں کیا اور نہ ہی حسب ضرورت کوئی نشٹر دکھایا ہے کتاب کے مرکزی کردار چودرانی صاحبہ کے لیے ان کا لہچہ بڑا گداس اور پردست ظاہر ہے ظاہر ہے وزاداری اور پرداداری کا خاص احتمال ہے کتاب میں کہیں پتہ نہیں چلتا کہ چودرانی کون ہے اس کا نام کیا ہے کہاں رہتی تھی کس کی بیٹی تھی اسے پڑھنے کے لیے کہاں بھیجوایا گیا تھا گویا جبار مرزا سنتیس برس پہلے جس کا گھر بسانے میں لگے رہے اس کتاب میں اس کو بچانے میں مسروف ہے واو واو سادیا مسود ہمارے ساتھ ہے ہمارے وسیق کی بہت پیاری لڑکی ہائے نسرین نسرین پیاری سی لڑکی کون ہے نسرین بتاؤ اپنے بارے میں نسرین ملتان سے آئی ہے اور آج کل اسلام آباد میں ہے اور اسلام آباد کے سب ساتھیوں کو سب ساتھیوں کو اسلام علیکم کہتی ہیں اور موسم یہاں اچھا ہے ملتان کی نسبت ذرا ٹھنڈا ہے تو بارش بھی ہوئی جائے میرے خللے سادیا مسود لاہور میں آیا تو لاہور کا موسم بھی بڑا خوبصورت ہے اچھا جی اور ان کو یہ شیر کافی سننے کو ملتے ہوں گے کہ تمہارے شہر کا موسم بڑا سوہانہ لگے میں ایک شام چرا لوں اگر برا نہ لگے ڈاکٹر عبدالقدیر خان جو کہ نشان امتیاز ملا ہوئے انہیں اور ہلال امتیاز بھی ملا ہوئے بہت بڑی پرسنلیٹی ہیں جب آر مرزا کے قریبی دوستوں میں سے ہیں اسی لئے انہوں نے ان کی کتاب پر تفسرہ بھی لکھا ہے پہل اس نے کی تھی پہل اس نے کی تھی جب آپ نے پڑھی جتنی پڑھی کیا لگا؟ ہم بہت ساری کتابیں پڑھتے ہیں لیکن ایسی کتاب جو زندگی کی حقیقت پر مبنی ہونا وہ دلچسپ ہوتی ہے اور اس کتاب میں میں نے جو محسوس کیا ہے وہ یہ ہے کہ اندازے پہاں بڑا سادھا ہے جیسے وہ گھر کی بات نہیں ہوتی کوئی اس میں بناوٹ نہیں ہے کہ بھئی بنا کے لکھنا ہے اور بتانا ہے جیسے جیسے ریل ان کے بات کے دورے جیسے اندازے پہاں گرچہ میرا شوق نہیں ہے شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے اور جدرانی صاحبہ کے بارے میں جتنی بھی باتیں کہ ان کی جو سادگی ہے اس سادگی میں اپنا حسن ہے تو یہ تو کتاب پڑھتے ہیں جو پڑھنے والا ہے وہ خود ہی محسوس کر سکتا ہے بتانے سے میں کتیو وہ مزا نہیں آتا جو آپ خود پڑھتے ہیں کسی کتاب کو تو آپ محسوس کرتے ہیں اور حساس جذبوں کی اقاسی ہے اب آج کا جو ہم دور دیکھتے ہیں اس میں یہ حساس جذبے کم ہو گئے ہیں اب میٹریالیسٹک اپروچ کے تحت انسان چلتا ہے فینینشلی بھی سوچتا ہے کہ میرا یہ فائدہ ہو جائے لوگوں سے تعلقات رکھتا ہے تو اس میں بھی تھوڑی میٹریالیسٹک اپروچ ہوتی ہے بیلوسمند اور جبار مرزا کی جو انداز ہے لکھنے کا تو ایسے ہیں کہ لوگ ان کے سوچوں کی راہداریوں میں ان کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں جبار مرزا صاحب کی تسویر بھی دکھائیں جبار مرزا صاحب کی یہ دیکھیں سویٹ ہے جبار مرزا صاحب بہت سویٹ ہیں اور انہوں نے دیکھیں اور بھی کئی کتابیں لکھی ہیں انہوں نے انتخاب بھی ان کے ہیں بے شمار کتابیں ہیں لیکن میری جبار مرزا صاحب سے ملاقات ہوئی تھی ایک مشاعرہ میں جو ان کے اخبار نے اس میں انہوں نے احتمام کیا تھا تو پھر جب وہ شاعری پڑھتے تھے تو میں کیلئے ست کے تھی تو ان کو جبار مرزا صاحب بلا شباہ بہت بڑے رائٹر بہت بڑے مفقر اور بہت اچھے صحافی اور بہت اچھ انسان ہیں اور یہ چپکے چپکے بہت سوشل ورک بھی کر رہے ہیں لیکن وہ جو کام ہے اس کی وہ تشیر نہیں کرتے ہیں لیکن ہم یہ ضرور بتائیں گے کہ ان کے سینے میں جو دل ہے دھڑتا ہوا وہ ہیرے جیسا انسان ہیں آپ نے کہا نا اچھے انسان ہیں تو اچھا انسان رحم دلی کے بغیر ہوتا ہی نہیں ہے نا اور جو رحم دل ہوگا وہ ظاہر ہے وہ سوشل برک بھی کرے گا چاہتی ہوں آپ تھوڑا سا ان کی کتاب سے کچھ پڑھیں گی اچھے اس کا میں بٹا دیتی ہوں کہ جو پہل اس نے کی تھی پہلا باد ہے اور سب سے پہلے مجھے بہت اچھا جو لگیا انہوں نے پہلے پیج پر یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جلل جلال ان کے مطبرق نام سے پدا جو رحمان بھی ہے اور کریم بھی خوش رہیں تیرے دیکھنے والے خوش رہیں تیرے دیکھنے والے ورنہ کس نے خدا کو دیکھا ہے انہوں نے بابا زہین شاہ تاجی کا یہ کلام لکھا ہے یہ کتاب پلم فانڈیشن انٹرنیشنل یسرپ کالونی، بینک سٹاپ، والٹن روڈ، کینٹ، لاہور سے یہ شائع ہوئی ہے اور اس پہ بڑا اچھا انہوں نے جو لکھا ہے وہ انہوں نے کہا جوان دینوں کی آگ دیکھتی اور پھر لکھا ہے کہ دستکیں دے دے کے اس نے ہاتھ بھی شل کر لیے میں بھلا کیسے کہوں اس نے کیا کچھ بھی نہیں اور کورسی شہرے وفا پر چھا گئی مرزا مگر تم ہو ایسے بے خبر جیسے ہوا کچھ بھی نہیں اچھا دنیا بھر کی رانیوں اور چودرانیوں کے نام دیکھیں انہوں نے اپنی چودرانی کی تصویر بھی لگائی ہے جی ہاں پہل اس نے کی تھی کتنی خوبصورت تیاری سی پری سی اچھا جی یہ آپ لے سکتے ہیں امریکہ میں اس کی پرائس ہے ٹوینٹی ڈالرز برطانی میں 10 پانڈ اور پاکستان میں آپ کو ٹویل ہنڈرڈ کی کتاب ملے گی اور اس کتاب کو آپ ضرور پڑھئے اب دیکھیں میڈم انہوں نے نام لکھا ہے پہل اس نے کی تھی اس میں ایک بڑی پختگی ہے جورت کی اعتماد کی محبت کی ترسٹ کی اور زمانے سے لڑنے کی اور کون لڑا؟ چودرانی سائروا اس وجہ سے انہوں نے لکھا ہے کہ پہل اس نے کی تھی اچھا اس میں پہلا باپ جو ہے انہوں نے لکھا ہے پہل اس نے کی تشک قسمی یا کسمی قسمیں بھی ہوتی ہیں پھر انہوں نے چودرانی سے رانی تک اس کی بات کی ہے محل وقوع اور پہلی آواز اور وائٹ پیپر پہلی ملکات تازہ گزل پہلا خط اس کا اقس بھی ہے اس کتاب میں آپ دیکھیں چونترس پینتیس سال کسی کے خط کو سنبھال کر رکھنا بھی محبت کے بنا دی بلا شبا اور وہ لکھے جو خط تجھے جو تیری یاد میں افسر فرسانے بن گئے کتاب میں ہزاروں رنگ کے نظارے بن گئے سبیرہ جب ہوا تو پھول بن گئے جو رات آئی تو نظارے بن گئے ستارے بن گئے نظارے بن گئے تمہارے بن گئے ستارے بن گئے ستارے بن گئے ستارے بن گئے ستارے بن گئے پہلا خط چندرانی کے خط اکس 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 پہلا خط کتاب دکھا رہے ہیں لیکن یہ کتاب بہت زبردست ہے اس میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ بڑی خوبصورت سی ایک چیز ہے کیپٹن ریٹائرڈ مزر حسین لکھتے ہیں جب بار مرزا اکیلا اتنے محاذ پر لڑتا رہا اور ہم دوست بجائے اس کی مدد کو پہنچنے کے قرائمر اور املاہ کی غلطیاں پکڑتے رہے ہیں دوستر سے ہو سکتے ہیں اور ضرورت کے وقت جب وہ سٹینڈ بائی دولا بنا بیٹھا تھا تو ہم اسے میدان چھوڑ کر بھاگ جانے کے مشورے دیتے رہے ہیں گویا ہم جب بار مرزا کی بیبسی اور ناکامی پر خط لیتے رہے انجوائے کرتے رہے اور محاذ مل بیٹھنا کھانا پینا گپ شپ تنقیز تنقیز کیا دوستی انہیں بیکار اوامل تدام ہیں اچھا تھوڑا احساس تو ہو گیا نا باگیاں اچھا آپ مجھے بتا رہی تھیں کہ ان کی جب اور بھی بکس ہیں بہت سارے اوارڈز بھی ان کو لے چکے ہیں لیکن میں یہ چاری تھی کہ آپ پہلا خط پھر یہ ایسے ترتیب سے پڑھتے ہیں میری عادت سے میں ایک دو پیج روز پڑھتی ہوں تو یہاں بھی پھر اسی عادت کے تحت میں نے یہ کتاب ابھی پیٹ تھی تو میں نے یہ کتاب میڈم کی میڈم تو سو رہی تھی میں نے کتاب یہ والی اٹھائی ہو رہی تھی جانت کے بغیر پڑھنا شروع کر دی اور اس رات میں سوئی صبح فجر کی نماز کے بعد میں سوئی میں نے پڑھتی رہی اس کو اور اچھی لگی مجھے پہلا خط جہرانی کے خط کا اکس ہے اس میں پھر دوسرا خط ہے دوسرے خط کا بھی اکس دیا ہے انہوں نے معاملات زندگی میں تبدیلی ہے کاروبار میں وسط اور مزارق قائد پر جب ہو گئے اس حوالے سے دل کو دل سے راہ ہوتی ہے یہ وہی ہوتی ہے جہاں چاہا ہوتی ہے جی کتاب کا بتا دیتی ہیں یہ کتاب جو ہے ان کی برطانیہ والی حاصل کر سکتے ہیں بہے ویسے آپ کا میسیج بھی کلوے کر دوں گی برطانیہ میں دس پانڈ کی ہے آپ کو تو شاید یہ گفٹ بھی کر دیں کیونکہ شاعر اور دیبوں کے لیے ان کا دل بڑا کھلا ہے یہ کتاب ہے جی دنیا بھر کی رانیوں اور چودرانیوں کے نام ہے اچھا بتا دیتے ہیں پاکستان میں کہاں سے اب یہ آپوں نے تھوڑا سا چلے میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہ کتاب پر لکھا ہے یہ مل سکتی ہے وولٹن روڈ کینٹ لاہور سے کلم فانڈیشن انٹرنیشنل کلم فانڈیشن انٹرنیشنل سے یہ کتاب آپ کو بل سکتی ہے پاکستان میں یہ برس ہو گیا ہے اور یہ آپ کو بلنے کا پتا کلم فانڈیشن انٹرنیشنل وولٹن روڈ کینٹ لاہور اچھا جناب میڈم زندگی میں پہل دوج کی بات نہیں ہوتی احساس کی بات ہوتی ہے تو انہوں نے جو لکھا ہے ایک طرح سے چودرانی صاحبہ سے اپنی محبت کا بھی اظہار کی ہے پہل اس نے کی تھی کیونکہ وہ زمانے سے ڈڑی تھی مرزا صاحب کے لیے ہم ان کہانیوں پر اہمیاد دیتے ہیں نحیر رانچاسسی مرزا صاحب کے جو دوست ہیں وہ بس امیت ہی مداب ہیں اچھا یہ بڑا اچھا کیا اپنی زندگی کو کسی کتاب کی شکل میں لے آنا یہ بھی ایک اس کے دیے بھی حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے اور انہوں نے ایک جگہ دیکھا کہ چودرانی صاحبہ معذرت کہ میں آپ کی کچھ خط دیکھیں جب ایک محبوب اپنے محبوب کے نام خط لکھتا ہے تو وہ بڑا میں کہتا ہوں اسے بڑی پروپرٹی نہیں ہوتی آپ اس کو کئی بار پڑھتے ہیں کئی بار دیکھتے ہیں خاص چیز ہوتی ہے لیکن انہوں نے تیس پینتیس سال اس خط کو سنبھال کے بھی رکھا اور وہ سامنے سوال پیدا ہوتا ہے سامنے کیوں لائے اپنے محبوب کا خط سامنے کیوں لائے یہ آج بیسے مہنڈی بڑی پیاری لگے تھوڑا سا آت آگے کریں یہ میں بیٹھی تھی تو میں نے کہا چل آج دکھائیں 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 یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ بھی ایک مہنڈی بزارت ہے آج کل جس طرح ہم کورنٹائن ہوئے ہیں یہ دیکھیں بڑے بڑے پھول بنائیں اپنے مہنڈی بہت کچھ سیکھ سکتا ہے میں نے اپنے مہنڈی بھی نہیں مجھے ٹائم ہی نہیں ملا کیونکہ میں سوتی رہی یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں اب اس کی فرمائش تھی یہ بھی بتائیں نہیں بتاتے یہ سسپنس وہ بہت سر لوگ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں کیس کی یہ تھوڑا سا رہنے میں سسپنس اچھا جی تو آپ نے فرمائش پوری کر دی ہمارے ساتھیں اسمت بانو اسمت بانو اسمت بانو اسمت بانو افثانوی لڑکی کے نام سے ان کی کتاب آ چکی ہے بہت بہت پیاری دوست بہت اچھی کمپیر بہت اچھی رائٹر جی دوستو ابھی آپ نے اس ویڈیو کے اندر نسرین فرید اور کاؤسر سمرین صاحبہ کو سنا کہ وہ کس طرح سے تفسرہ کر رہی ہے ان کے تفسرے کا انداز خالصتاً عدبی ہے یہ تفسرہ یہ ان کی گفتگو میں اسے ایک بہترین عدبی تخلیق قرار دیتا ہوں تو دوستو آخر میں آپ سے ریکویسٹ کر دوں کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل منشا فریدی آفیشل سبسکرائب کر دیں بائل آئیک آن پرس کریں اس ساتھ ہی آپ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر بھی کر دیں اس ساتھ ہی کمیٹ بھی کریں شکریہ